جہاں اپنی عثمت کے سرطبے میں شہادت کا مہتاز نہیں شہادت اپنے مرتبے میں حضرت مولا مرتبہ کے اور فرزندے دل بند کی مہتاز ہے جو سرکار کے کندے پر ریٹھتا ہوا ہو اور سرکار کی بورے نمود پر کھیلتا ہو وہ شہادت کا کیا مہتاز ہے شہادت تو عام مسلمان کے لئے ممکن ہے لیکن بورے نمود پر کھیلنا کسی خاص مسلمان کے لئے ممکن ہے کسی بڑے سے بڑے شہادتی کے لئے یہ ممکن ہے جیوری رحمی کے لئے یہ ممکن ہے کہ سرکار کی بورے نمود پر کھیلے تو سرکار کی بورے نمود پر کھیلنے والے کو کیا کربلا کی متعجی اور کیا شہادت کی ممکن ہے تو اب ہمیں ان مسائل سے سابقہ پڑ گیا ہوا ہے کہ آپ اس پر گفتگو کریں کہ انہوں نے کیا کیا ہے کیریکٹر کو پیش کرنے کا مقصد مخالفین کی تسلی کرنا ہوتا ہے جو ممکن ہیں کہ ان کا کردار کیسا تھا سرکار اگر پتھر کو پسند کر لے پتھر کا کیا کردار ہو سکتا ہے مقام ابراہیم کا کیا کردار ہے نبی نے اپنے پاؤں کے لئے اسے پسند کر لیا آج تاجے سربری جھکتے کے نہیں تاجون جھکے سرام کرتے کے نہیں کرتے کیا کردار ہے پتھر کا نبی تو پتھر کو پسند کر لے دنیا کے شہنشاہانِ حفظ اقلی زمانے کے سکندر جا جا کے سکھ جو آتے ہیں تو جس کو مورے نمون پر بٹھا لیں علی بیرے کھنے پر تو چڑھا ہے اس کے درزے کی کوئی انتہا ہے اس حضر میں آیاء کریمہ پڑی ہے پتھر کے لئے تمہیں غم بھی نہیں کھانا ہے سست بھی نہیں ہونا حال آنکہ تم کامیاب حالتہ لی لیا ہے یہ کیونکہ تم کامیاب ہو ان کنتم مومنین شرط اس کے لئے یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے عقیدے کے کھوٹے ہونا تو جو مرضیہ کر کے دیکھو وہ جو رب کی در سے یہ تمہیں محمد ملنے والی ہے تو وہ نہیں ملے گی کہتے کہ وہاں دنیا میں ہو جائے ہو جائے تائیدِ الٰہی کے حقیدار نہیں ہوگے تائیدِ الٰہی کے حقیدار اگر ہوگے تو عقیدہِ صحیح کی بنیاد پر ہوگے کیونکہ سترہ کو سترہ ماہِ رمضان کو بدر شریف جنگ بھی ہوئی ہے اور بعد میں اتفاق کی بعد حضرتِ 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 قرار کو خنجر بھی سترہی کو لگا ہے تو ماہِ رمضان کا ہونا سترہ ماہِ رمضان کو ہونا پھر اکیس کا آپ کی دفین ہونا ان سب باتوں کو اکٹھا کیا جائے لیکن مول بن بندی ہے ماہِ رمضان شریف کی بھی اور ماہِ رمضان کی سترہ تاریخ کی بھی اور بدر شریف کی بھی بدر شریف کی جنگ اس لحاظ سے موضوعِ گفتگو ہے کہ وہ ایک ایسا واقعہ تھا جس میں تین سو تیرہ لڑے ہیں کس کے مقابلے میں نو سو ستر کے مقابلے میں یہ باتیں آپ میں مشہور سنی ہوئی ہیں ان باتوں کے دورانے کا چندہ فائدہ نہیں میں ان پہ پہنوں کو گفتگو کرنا پسند کروں گا کہ جن کو عام طرح پر مدرانداز کرنے کے جاتا ہے اب اس میں راز کیا ہے ادھر دو بھوڑے ادھر سو بھوڑے کیا ریشو ہے اور ایک گھوڑاوں میں زبی لنگڑا تین گھوڑوں کی روایت ہے کہ وہ صحیح ہیں مہتمر دو والی بھائی دو بھوڑے تھے اچھا ایسے موقع پر دیکھنا یہ ہے اس کی دنی بہت رونے میں وقت وقت آپ کو سنائی ہوئی ہے کتنے بندے چلے تھے کن حالات میں چلے تھے کون سے قابلے گروہ میں چلے تھے وہ قابلہ کاندہ رہا تھا اس کی قیادت کون کر رہا تھا اور کتنے آزار پونٹ کا ان کے پاس مال تھا اور کس طریقے سے مسلمان اس کو روک کے اس کو قبضے بھی لانا چاہتے تھے بعد میں ہو کے آگے یہ باتیں آپ کو میں نے وقت وقت پہلے سنائی گئی ہیں یہ جگہ میں کہنا یہ چاہوں گا کہ اگر تمہارا قیدہ تھی کہنا تو پھر تمہاری کامی آئی ہے ہماری لوجک میں ایک بڑا بنیادی چپٹر آتا ہے کہ چار پرنسپر جو ہیں وہ گفتگو میں بہر طور استعمال ہوتے ہیں سب سے پہلے لاف آئیڈنٹیٹی یعنی جو کچھ ہے وہ وہی سمجھ کے اس کو ڈیل کرنا ہے جو پھر واقعا ہے اس کے نام ہے لاف آئیڈنٹیٹی دوسرے نام ہے نان کنٹریڈکشن یعنی جو بات آپ کہتے ہیں اس کے متضاد کا آپ کو انکار کرنا پڑے گا اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ تناقضہ جو اس کا نقیز ہے یعنی آپ نے اگر حق کہہ دیا ہے تو آپ نے بر باطل کا انکار کیا ہے اگر باطل کہہ دیا تو آپ نے حق کا انکار کر دیا ہے یہ دونوں آپ سے کبھی گھٹے نہیں ہوگی اور ایک تیسہ کانی تیسہ پرنسپل ہے جس کا نام ہے ایکسکلوٹڈ میڈل ایکسکلوٹڈ میڈل کا کیا مطلب یہ بچلا میل کوئی نہیں ہوتا یہ آپ حق کہہ دیں تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا باطل اس مرین باطل کہہ دیئے تو حق نہیں ایسا ہے حق بھی نہ ہو اور باطل بھی نہ ہو اس کا نام ہے ایکسکلوٹڈ میڈل اور آخری بات ہے سفیشن کارس سفیشن کارس کہتے ہیں وجہ کافی کو ایک ہوتا وجہ ہونا ایک ہوتا وجہ کافی ہونا جیسے کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک آدمی سمجھتا ہے زہر موت کی وجہ ہے مگر مطلقا زہر موت کی وجہ نہیں ہے اگر اتنی تھوڑی مقداریں اس کو دے دے رہیں کہ کافی لے اللہ اللہ جاکہ وزر کریں ڈمبر پھر آئے اور جاکہ ویٹ لفٹنگ کریں ڈنٹر پھیلیں عزب ہو جائے زہر کھا لیا ہے وجہ ہے موت کی لیکن وجہ کافی نہیں ہے زہر کا ہونا اور بکدر کافی ہونا سمجھو جیسا گولی لگنا موت کی ایک وجہ ہے لیکن وجہ کافی اگر رہن میں لگیں موت نہ واقع ہو آپ ایسے لوگر اگر ایک آدمی پھر لی میں گولی مار رہے ہیں تو آپ اس کو اگر کاتل قرار دینا چاہیں تو انٹینشن تو مرڈر آپ کر سکتے ہیں آپ اس کو مرڈر نہیں کر سکتے ہیں اس لیے گا اگر اس بارے میں مخلوق زیادہ وائٹنگ مارڈر بارڈی میں مارتا سر میں مارتا چھاتی میں مارتا اگر اسے قریب پھل پھل قریب ہو کر کے آمنے سر میں کھڑے ہیں مارے کے دو گز کے فاصلے برماری دو گز کے فاصلے برماری سیدھا چھاتی میں رکھے مارتا چھاتی میں دو گز کا فاصلہ کے نوئیے سابط کر دے اور لگی پھنڈلی میں ہے کسی سے قتل ثابت نہ تھا نہ انٹینشن کو بارڈل ثابت ہوتا کیوں؟ جتنا فاصلہ ہے چھاتی میں مار سکتا ہے سر میں مار سکتا ہے اس میں نشانی کی کوئی بحث نہیں ہے اس کا آج پہنچ رہا ہے اگر اسے مارا ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے یا اس کو ناکارہ کرنے کے لیے لیکن قتل کے لیے نہیں اسے مارا گولی ماری تو ہے لیکن ماری ایسی کے لیے ہے کہ وجہ قتل تو ہے لیکن وجہ کافی نہیں ہے اسی طریقے سے توپ ہے تفنگ ہے سنان ہے انان ہے نیزائل ہے گرینڈیڈ ہے آوائی جاز ہیں بیری بیڑے ہیں ہوای بیڑے ہیں ساری دنیا ہے یہ وجہ کامیابی کی ہے لیکن سفی چین کاز نہیں سفی چین کاز بدینے والے کا خورا ہے سارا ہے تطویر سارا ہے نسان سارا ہے ہنری سارا ہے سمجھا کے یہ بات کس نے کہہ رہا ہے یہ آج کی دعا ہے جس کو کہہ رہا ہے مارڈرن لینگویج اب مشکل کیا ہے مارڈرنٹی پڑی ہوئی بھی نہ ہو تو پھر مولانا سے مارڈرن یہ اگر تاریف کرانے تو پھر مشکل بن جائے گی مارڈرن لینگویج یہ سبی جن کاز ہے ان کن تم محمینین ابوٹسن پھرٹسن ابوٹسن اور پھرٹسن میں علاقہ وجہ کافی کا ہوتا ہے سبب اور مسبب کا علاقہ ہوتا ہے اللہ اور اللہ اور معلول کا علاقہ ہوتا ہے کاز اور ایفیکٹ کا علاقہ ہوتا ہے کیوں جی ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ایفورٹسن اور پھرٹسن میں سبسیپنٹ میں اور انٹیسیڈن میں انٹیسیڈن میں اور سبسیکوٹ میں کیا علاقہ ہوتا ہے کون سا نشتہ ہوتا ہے کاز اور ایفیکٹ کا وجہ کافی کا کیا مانگی یہی مانا وجہ کافی کا ہے وہ وجہ پائی گئی تو نتیجہ لائے گی کیا مطلب بکلا اگر تیرا مدینے والے کی ذات پاک کے بارے میں رائے صحیح ہے ان کے بارے میں تیرا حقیدہ سچا ہے پھر دیکھ تین سو تیرا دیئے تو نو سو سفر کو مارے اب اس حقیدے کو ایک وردہ چھانتے ہیں ہر اس کو سیم کرتے ہیں حالات کی چلی میں جس کو یہ بات پیش آئی تو کیا جاتے جاتے پیش آئی کہ اس کے پہلے وہ باتیں گدری بھی ہیں بخاری حضرت سال بن محاس قبیلہ اعوز کے پریزیڈنٹ دو آدمی تھے سید الانسان ایک کا نام ہے سعد بن عبادہ یہ خضرت قبیلے کے تھے وہ جو رئیش بناء فقیل سعد وہ بھی اسی قبیلے کا تھا لیکن یہ مخلص ترین مسلمان تھے سعد بن عبادہ اور دوسرے کا نام تھا سعد بن معاذ سعد بن معاذ یہ واقعہ بدر والا پیش آنے سے پہلے اب سب یہ کہانی کے طور پر یاد رکھا اس کا کانٹیٹس ہے یاد رکھا پیچھے کیا انہیں اکھیا جھتے ہیں بھائی تک سن جس پچھلی گھر بلائی چھوڑنا کہ کہ نا یاد ہو نا بھائی وہ پتہ لگی بندی در دکھنا ہو نا ہاں گویں کہاں ہاں 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 اس کی کوئی سیاکو سباغ یاد نہیں انہوں پتہ لگی کہ نا بی میں بیٹھ آیا آنا یاد